کیسے معلوم کیا جائے کہ کس مجتحد کی تقلید کرنا جائز ہے؟ آج کل کے زمانے میں جو شرعی حجت ہو، شرعی نصوص سے کہاں حوالہ ملتا ہے اس بارے میں؟ شرعی نصوص سے جہاں بھی حوالہ ملے گا، ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اجتہاد کرنا خود ایک فتنہ ہے۔ نہ کریں۔ ہمارا دور ایسا آگیا ہے فتنوں کا کہ جو آرمی سے ریٹائر ہوا جو سیکٹری ہونے سے ریٹائر ہوا جس نے دو چار حرف پڑھ لیے جس کو کوئی نئی چیز کسی چیز میں مل گئی وہ مفتی آزم پاکستان اتنا عذاب آیا ہوا ہے کہ آپ کلپس دیکھتے ہیں ان چیزوں میں آپ جائیں ایسے ایسے بھی ہیں جو روزہی کا انکار کر رہے ہیں تراویہ کا انکار کر رہے ہیں سبحان اللہ اب تراویہ بدرت قرار پائی پچھلی امت ساری کی ساری گمراتی اب ان پہ انکشاف ہوا ہے کہ غارِ حرام میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی پچھلی پوری امت ہمیشہ بیس تراویہ حرمین شریفین میں پڑھتی رہی ہے اب انکشاف ہوا ہے کہ تراویہ بدرت یہ فتنے نہیں ہیں تو اور کیا ہے حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا تھا امت اس کی قائل رہی اب انکشاف ہوا ہے کہ شراب میں وہ انصر جو نشہ پیدا کرتا ہے اس کو نکال دیا جائے اور سرور کو باقی رکھا جائے تو وہ جائز اس یہ اس زمانے میں اجتہات کی دعوت دینا یا مجتہد بننا یہ خود ایک فتنہ ہے اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جس کو صحیح طرح بخاری کھولنی بھی نہیں آتی اسے یہ بھی نہیں پتا کہ صفحہ ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ ادھر سے شروع ہوتا ہے وہ بھی دعی اور مجتہد ہے امت اس بات پہ متفرق کر رہی کہ ایام کے حالات میں یا ناپاکی کی صورت میں وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا اب یہ نیا اجتہات شروع ہوا ہے کہ گوئی رجلی قرآن پڑھو قرآن پڑھاؤ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس امام کی تقلید کر رہا ہے بس اس کے ساتھ شمٹا رہے اور آپ خود سوچیں قیامت میں اللہ یہ سوال کرے گا کہ تم نے نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کیا قیامت میں اللہ تعالی پوچھے گا کہ امین بل جاہر کہنی چاہیے تھے قیامت میں اللہ تعالی یہ دریافت فرمائے گا کہ تم نماز میں جب بیٹھتے تھے تو تمہاری حیرت یہ ایسے مسائل ہیں جو امہ مجتہدین کہ ہاں اختلافات پر مبنی ہیں اللہ ان چیزوں کو نہیں پوچھے گا کیوں ان میں پڑھنا ہے کیوں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کیوں لوگوں کو دین سے بے راہ کرنا ہے کیوں لوگوں کو یہ موقع دینا ہے کہ دین جو ہے اس میں اختلافات ہیں لہٰذا اس کو چھوڑی دو علیہ عزباللہ یہ اجتہاد یہ جو چیزیں ہیں نا نہیں مہربانی کر کے نہیں کرنی چاہیے جس کسی کو اللہ نے توفیق بخشی ہے یہ بڑے بڑے جو مفتی ہیں نا ان سے آپ انڈیجنی جا کے مسئلہ پوچھیں کبھی بھی لکھ کے نہیں دیتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ میری تحریر فتنے کا باعث بن سکتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی اس مسئلے میں مالکی مسئلہ کیا ہے شافری مسئلہ کیا ہے آپ اس پر عمل کریں کبھی کبھی کہتے ہیں میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں آگے نہ پھیلانا اس کو بڑچپ کر کے عمل کر ایک آدمی کی دکان ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ کروڑ روپے ہے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں دکان آپ کی پیسہ میرا منافع ریشو طے کرو وہ نہیں فرحمت اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ایک کروڑ وہ لگا رہا ہے دس ہزار تم بھی لگاؤ کیش دو جگہ سے ملنی چاہیے تب معاہدہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کیش کے علاوہ معاہدہ نہیں ہوتا امام شافیر حمد اللہ وہ کہتے ہیں جائز ہے اب جائز ہے تو کر لیا اب منافع تقسیم کرنے کے جب باری آئی تو اس نے کہا سیونٹی تھرٹی ہوگا سکسٹی فارٹی ہوگا ساٹھ میرا اور چالیس تمہارا اب یہاں امام شافیر حمد اللہ کہیں گے نا جائز ہے امام حونیفر حمد اللہ کہتے ہیں جائز ہے جو ریشو مرضی مقرر کرو نفع نقصان کی تمہارے آپس کے مسئلے ہیں ہم شافیر حمد اللہ کہتے ہیں ففٹی پرسنٹ کی نہ اس سے کم نہ زیادہ اب دور کونسا جا رہا ہے معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے لوگوں کے پلازاز بن رہے ہیں اس سے مفتی کہتا ہے کہ یار بالکل ٹھیک اممہ کے نزدیک جائز ہے تم اپنا اس سے پیسہ لو اپنے آئی انویسٹ کرو جائدات تمہاری پیسہ اس کا اور آپس میں تیہ کر لو کتنا لینا ہے کتنا تھے اچھے کابل سمجھدار مفتی وہ راستے نکالتے ہیں وہ چھوٹے درجے کا اجتہاد آپ کے اممت میں ہمیشہ رہا ہے ابھی ہے عمر کتنی ہے اسی سال طلاقیں کتنی دے آئے ہو تین وہ کہتا ہے بابا جی اب اس عمر میں کوئی اور حرکت نہ کر بیٹھنا ایک چھت کے تلے تم نیچے دونوں رہو گوڑا بھی بڑیہ بھی آپس میں تعلقات نہیں ہونے چاہیے اور وہ آپ کی خدمت کے لیے آپ اس کی خدمت کے لیے رہے لیکن خبردار وہ تعلقات اگر ہوں گے تو حرام ہوگا میں اس سے بھری ہوں لیکن مت کہو لوگو بس ٹھیک ہے رہو جائدات کا مسئلہ ہے ہبا کر دینا وراثت میں نہیں یہ ساملتا ٹھیک ہے الگ بات ہبا کر دو کوئی میں آپ کو توفے میں گفت میں یہ مکان دے رہا یہ میری جائدات ہے میں گفت کر رہا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں بھئی مگر بڑے ذہین بڑے سمجھدار لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ جو مسائل کا حل نکاز گئے فتوہ اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پکڑا جائے فتوہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے خوف سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ کے علاوہ کہیں نہ چل پڑے اس کا عدب احترام ضروری ہے اسے کوئی آسان چیز بتا دینی چاہیے کیوں کر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا قرآن پڑھو تو تب ہے نا قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس سے قسم کھا لی تفسیر میں ہے قسم کھا لی کہ مجھے اگر صحت ہو جائے ایک مرد تو ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں سو درے ماروں گا اپنی بیوی سے کہا غصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے صحت دے دی ہم نے کہا ارکوز بریجلک میرے بندے ٹھوکر مار زمین اسے ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہم نے کہا اس سے نہا لے باردوں و شراب تھنڈا پانی ہے اور اسے پی اور اپنی پیاس بجا اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بندے پر اتنا اتنا شفقت اور اتنی محبت کا جذبہ ہوا کہ جب یہ نہا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے سونے کی ٹڈیاں برسانی شروع کر دی اللہ تو خالق ہے نا عدم سے وجود میں لانا اس کے لئے کیا بات جیسے آپ کسی کے آنے پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں ٹڈی ہوتی ہے نا بڑی سبز رنگ کی اللہ نے وہ پھینکنی شروع کر بھی اوپر سے آ رہی ہیں انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر بچائی اور سمیٹنے لگے تو وہی آئی اور اللہ نے کہا لمبغ نہیں تو ہم نے اتنا کچھ نہیں دے دیا کہ ابھی سونے کی بھی کیا ضرورت ہے کیا بات ہے جواب یہ ہے عبدیت اور بندگی عرض کیا کہ لا غنا بھی عن برکت کہ اللہ آپ کی برکتوں سے بندہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہم تو فقیر ہی ہیں آپ کے در اب مسئلہ آیا جو قسم کھائی تھی سو در رہے فتوہ کیا ہے سو ہی لگانے چاہیے اللہ نے کہا اٹھو کسی درخت کو دیکھو جہ درخت شاخوں سے بھرپور ہو ایک ٹینی ہے اس ٹینی کے آگے ٹینیاں نکلی ہوئی ہیں اس کو اتار فضل اب بہی اور بیوی کو وہ مار دے ولا تاہنس تیری قسم بھی قبول ہے اور اس کا کفارہ بھی قبول ہے مشکل سے نجات دینی ہے نا فتوہ اسی ہے تھوڑی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پکڑیں